ہمارے ایک دوست ہم سے جدا ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست بھی تھے ساتھی بھی تھے بھائی بھی تھے اور ایک خدمت کی سوچ رکھنے والے شخص تھے اور یہ آج کمی صرف ہماری نہیں ان کے خاندار کی نہیں یہ آپ سب کی اس پورے شہر کی کمی ہے کہ آپ ایک بڑے آدمی سے محروم ہوئے اور ہم سب کی دعا ہے آپ دعا یہی کریں کہ اللہ تعالی ان کے لوائکین کو ان کے خاندان کو سب نے جمیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کی محروم فرمائے آمین ازاد کشمی سوگوار ہے ڈاکٹر محمود الحسن کو ہم نے بہتور بیروکریٹ بھی دیکھا بہتور سیاستدان بھی دیکھا انہوں نے اپنی زندگی کے نوکری سیکرٹری کے طور پر دو سال قبر ریٹائرمنٹ لی کے عوام کی خدمت کر سکیں اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس حلقے میں لوگوں کی خدمت کی میں اپنی جانب سے صدر پاکستان مسمی لی گنور پاکستان جناب شباہ شریف صاحب کی طرف سے محترم مریم نواز صاحبہ کی طرف سے محترم قید محترم نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی تیازیت کا اضار کرتا ہوں اور ہم رات کو یہاں آگئے تھے مجھے بہت دکھ اس بات کا ہے کہ اس دن رات کو ایک بجے میری اور ان کی آخری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد صبح اٹھ کے پتہ لگا کہ اس حادثے کا شکار ہوئے یہ جہاں کوٹلی کے لوگوں کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا کوٹلی میں میں ان کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اضار کرتا ہوں اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں ان سب کو ان کے ان کا شکر ایک کٹل ہے دکٹر محمود علیہ السلام صاحب دکٹر محمود علیہ السلام صاحب جو ہے وہ ایک ایک بیروکریکٹ انہوں نے بڑے چھے انداز میں اپنی ملازمت کی اور مسلم کانفس کے ساتھ ان کا ان کے خاندان کا تعلق رہا بڑا طویل عرصہ مسلم نے ایک نور کے ساتھ اور ایک کمیٹمنٹ سی جو مہشہ انہوں نے پوری کی اللہ تبار وقت اللہ ڈاکٹر صاحب کو کرو کرو جنرل خدوات کے باتات اور ان کے بھائیوں کو ان کے خاندان کو یہ صبر جو ہے یہ پتاش کرنے کی عمد بہت استقامت آپ فرمائیں آج ہم سب دکھی ہیں اللہ ڈاکٹر صاحب کو جنت میں عالی مقام دے ان کے جتنے لوائکین ہیں اللہ رب العالمین نے صبر کی توفیق دے یہ پوری ریاست کا اور پوری ازاد کشمیر قوم کا لاس ہے ہم اس موقع پر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو شہادت کی موت کا جو نصیب ہویا یا اللہ شہادت کا بہترین مرتبہ ان کو دے دن بڑا تکھی دن ہے یہ پورا معال اور پورا ازاد کشمیر غمگین ہے کہ ہم میں سے ایک ایسی شخصیت جو انتائی ملنسار اور انتائی اخلاص رکھنے والی محبت رکھنے والی پیار رکھنے والی اور میں سمجھتا ہوں پھر ادوار میں اور اس کے بعد جب یہ ملازمت سے فارغ ہوئے تو پھر بھی انہوں نے آکے یہاں لوگوں کی خدمت کا ایک سلسلہ اپنے ذمہ لے لیا جو انہوں نے عام لوگوں کی بہتری کے لیے اور عام لوگوں کی جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے موسیقا